چاہوں گا کہ آرڈینس میں ہمارے درمیان ایک حکیم مسعود ریاضی صاحب بھی موجود ہیں ان کے خیالات سنیں لیکن اس سے قبل ہمارے درمیان سمبل کی ایک مشہور شخصیت اور مہمان زبقار کی حیثیت سے موجود ہیں میں چاہوں گا ڈاکٹر شاوید صاحب سے کہ وہ مولانا محمد میاں صاحب کا استقبال کر رہے ہیں اور ایک بیج لگائیں شکریہ ڈاکٹر شاوید صاحب اور اب حکیم مسعود ریاضی صاحب سے گزاری شکے ہوئے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں آئیے حکیم مسعود ریاضی صاحب اسلام علیکم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ تمام قسمی تعریف وحدہ اللہ شریک خالقِ کائنات مالکِ ارجو سما کے لئے لائکو زبا ہے بے شمار درود السلام نازل ہوں امام الانبیاء خاتم النبیین شفی المجنبین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھئے یہ پرغام نصیح الملک اجمل خان کی بلازت پر ہو رہا ہے جتنے ہمارے حکمہ لوگ یہاں بیٹے ہوئے ہیں میں سب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں زیادہ لمبی تمہید نہ کرتے ہوئے میں بتانا ہی چاہتا ہوں مسیح الملک حکیم اجمل خان اٹھارہ سو ارسٹھ میں پیدا ہوئے بعدہو تعلیم و تربیت کے بعد ہندوستان کے اندر بے شمار خدمت انجام دیں اور ہم اور آپ یونانی کو جو پہچانتے ہیں وہ ایک حکیم اجمل خان کی محنت کوشش تازندگی تر تازندگی رہی اور اسی دوران حکیم صاحب جب ہندوستانی عوام کے ساتھ دوسرے ملک کے لوگوں نے ظلم کرنا شروع کیا تو اس میدان میں بھی حکیم صاحب پیچھے نہیں رہے بلکہ آزادی کے میدان میں قود پڑے اور مطول جواب دیا اور کہا یہ ہندوستان ہمارا ہے ہم یہاں پیدا ہوئے اور جب تک زندہ رہیں گے ہندوستان کی سربلندی کے لیے خدمت انجام دیتے رہیں گے اور میرے عزیز میرے دوست اللہ مہ اقبال نے کہا تھا جاتے جاتے چھوڑ جاؤ اپنی یادوں کے نقوش جاتے جاتے چھوڑ جاؤ اپنی یادوں کے نقوش آنے والے کافلوں کے رہنما بن کر چلو یہ وہ حکیم اجمل خان صاحب ہیں کہ آج بھی ان کی یاد ہم اور آپ ان کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمالی میدان میں جب آپ دیکھیں گے تو دیکھئے ان کا عمل کیا تھا یہ اللہ والے تھے پریدگار تھے متقی تھے نیکوکار تھے راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے تھے اللہ نے کہا قُلْ انکنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ تو دیکھئے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو کلم تیرے ہیں یہ لوگ متقی پریدگار دیندار تھے تو اللہ رب العالمین نے انہیں بے شمار انہماز سے نمازا مسیح الملک کا لقب اللہ رب العالمین نے اندلایا اور جادے نہ کہتے ہو کیونکہ کافی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اسی سیلسلے کی آخری کڑی ہمارے حکیم گلجار خان صاحب ہیں جو آج یونانی ایم کے ان کی جو ہے فارمیسی ہے اور اس میں جو ہے ان کے کافی منظر عام پر پرڑویکٹ آئے ہیں دبائیں چلتی ہیں مارکیٹ میں ہیں اور آپ لوگوں نے ان کی دوا ایک ارک نمبر چار سے ارک ہے اس کا ریجلٹ اس کا فائدہ کیونکہ میں خود چلاتا ہوں سالوں سے بے شمار مریضوں کو اس سے فائدہ ملتا ہے دوسرا ان کا ایک پتھر چٹا ہے اور وہ ایک دو شیسی میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے آٹھ دس ایم ایم پتھری ہے تو اسے باہر کر دیتا ہے تو میرے عزیز میرے دوستو ہمارے حکیم مجمل خواہ مسیح الملک نے کافی فدمت انجام دی وہ یونانی تیم میں بھی آزادی کے طور میں بھی آج بھی ہمارے تمہارے سامنے ہندوستان میں لوگ ہمیں اور تمہیں ہندوستان سے باہر نکالنا چاہتے ہیں ہندوستان کھالی کرو تو دیکھئے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے اس ہندوستان میں اپنی جان کی اپنے مال کی قربانی دی ہیں ہم ہندوستان سے کیسے چلے جائیں ہمارے بزرگوں کا خون اس ہندوستان کی مٹی میں ہے تو دیکھئے میرے عزیز میرے دوستو آج بھی ہمیں تمہیں اپنے ملک کے لیے اپنی جان کی مال کی قربانی دینی چاہیے ضرورت ہے اور اسے کہا جائے دے رہے ہو تم ہمیں ترک مطن کی دھمکیاں ہم جہاں جائیں گے اپنا گھر اٹھا لے جائیں گے یہ ہندوستان ہمارا ہے ہمارے بزرگوں کا ہے اور جب تک ہم جندہ ہیں تب بھی ہندوستان میں رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی اسی مٹی میں ہم رہیں گے میں جادے نہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کیونکہ کافی مہمانے خصوصی ہیں آئے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں ہندوستان میں رہنے کے بعد زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق انجام دے آمین تقبل یا رب العالمین شکریہ حکیم صاحب بہتی والہانہ انداز میں اور بہتی جارہانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے حکیم صاحب حکیم مسعود ریاضی صاحب موسیقی